جلدی آرڈر کریں پلیز نہ ماؤں گھر والوں کو خوشیاں مانتے ہیں ملکے یہ یہ دیکھیں چھے دن سے ایک شرٹ سیدھ اور اتنی محلے سے وہ بھی پلٹی سیدھیں گئی بھائی اس نے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو اس سے سنان لگا رہی ہے جو ہم نے چاکٹر بولز وغیرہ بنا کے فارغ کر دی ہیں اور کوئی سپیشل نہیں ہوتا کہ ہم باقی بلوگرز کی طرح پہلے میک اپ کر رہے ہیں دھوپے میک اپ مور کے اوپر ٹھیک ہے پھر کریار کریں آج ہم یہ کرنے لگیں ہیلو جی اسلام علیکم آج ایک اور دن میں آپ سب کا سواغت ہے اور ایک اور وغلوگ کے اندر آج کے مین ایجنڈر یہ کیا ہے جو کپڑوں کو شوٹ کیا تھا وہ کپڑے واپس بھیجوانے ہیں ساتھ میں ہم نے چوکلیٹ بولز بنانی ہے چوکلیٹ بولز مجھے بھی یاد ہے کہ چیزیں نہیں پڑی تو بھی چیزیں بھی لے کر آنی ہے لیکن سب سے پہلے ہم نے جا کے بھائی کیا کروانا ہے سو دہت ہم نے چیزیں بھی کر رہی ہے اور میری اممہ ہمیں بھائر سے بہن سے نہیں ہوا کیا کر رہی ہے جسی کر کے آ رہا ہے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوں اممہ ہمیں بھی آگے ہیں 3..2..1 تو اممہ ہمیں بھی آگئے ہیں تو ہم نے بھی چیزیں پیک کرنا ہے چوکلیٹ بولز کیلئے چیزیں لے کر آتے ہیں کیونکہ ہم لوگ فوڈ کا کام بھی کرتے ہیں انشاء چوکلے بالنیاں مل جائے گا جلدی آرڈ کریں پتہ نہیں کونسی کیا سبہ نائشتہ میں کھا لیا اور آج اینرڈی اوپر نکلی بھی ہے لیکن اید آ لیا ہے آپ بھی آرڈ کریں یار سب کو کھلائیں ٹھیک ہے اکیلے اکیلے نہیں کھلائیں گوستو یارو گھر والوں کو خوشیاں ماتے ہیں مل کے یہ پتہ نہیں کیا ہوگے ان کو لیکن چلو پھر ملاقات کرتے ہیں پہلے چیزیں بھیجوا دیں پھر چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں ساتھ چلتے ہیں کیونکہ کیا جانے کا مزہ تھوڑی آتے ہیں تو ہمارے پاس پیکج جس طریقے سے ہے تو ہم نے اسی طریقے سے بند کیا ہے اور ابھی اوپر سے ایک اور شاپر اس پر پیک کر دیں گے تاکہ اس میں دھول میں ٹی بھی نہ جائے اور کپڑے بھی گندے نہ ہو پر تو ابھی میں اور اممہ بات کر رہے تھے کہ یہاں تم نے شرد کیونی چیج کی اور میں ابھی یہ لائ نظر آ رہی ہوئے گی اور ان کے بھی یہی نظر آ رہیں گے بیسک چیز یہ کہ باہر جانا اتنا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر جو کپڑے ملتے ہیں وہ ہم بہن لیتے ہیں اور کوئی سپیشل نہیں ہوتا کہ ہم واقعی ولوگرز پہلے میک اپ کر رہے ہیں تھوپے میک اپ مو کے اوپر ٹھیک ہے پھر تیار کر رہے ہیں آج ہم یہ کرنے لگے ہیں آج یہ کام کرنا ہے ہاں یہ کرنے لگے ہیں ہاں یہ کرنے لگے ہیں جو لوگ ان کو پیک شیک کرتے ہیں ان کو بجواتے ہیں بھو ہاں ہوتا ہے مسائلوں میں اٹھوں میں ہر کپڑے پھروں سے دیزائن ہوتا ہے شایر امہ کی دکھ بری داستان کے مسائلوں میں ہم مو دے گے رکھتے ہیں یہ وائرل ہونا چاہی ہے یہ مقاطعہ کام پر باقی کام کرتے ہیں تو ابھی جا کے بھائی کی آرڈر کروانا ہے اور یہ یہ دیکھیں چھے دن سے ایک شڑ سیری اور سیری اتنی محلہ سے وہ بھی اُلٹی سیدھی ہے یہ کمال ہو گیا ہے اب یہ واقعی اُلٹی سیدھی ہے یہ دیکھیں اُلٹی سیدھی ہے اتنی مصروفیت ہو گئی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ سیدھا کون سا اُلٹا کون سا اب کیا کریں یہ بھی نزدیک آئی ہے ٹینشن کی بات ہے نا پتہ نہیں اتنی مصروفیت کہاں سے آگئی ہے لیکن یہ ہی اُلٹا کرنا وہ ہو گئے واہ کیا بات ہے اب بائیک کی بیٹری اصل میں ہوئی بھی یہ خراب ہم نے کہا چلو گاڑی باہر کھڑی بھی جا کے چیزیں لے آتے ہیں کیونکہ چوکلیٹ بالز کے لیے جو آئیٹمز لگتے ہیں وہ کچھ ختم ہوئے تھے تو وہ دینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن جیسی باہر نکلنے تو ایک فرمایش ہے کہ آتے ہوئے آلو اولا نان لے آنا آلو اولا نان کے لیے بھی خوار ہونا پڑے گا گرمی میں اب اگر اس ٹائم میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے کیونکہ کھانے کا کوئی ٹائم تو ہے نہیں یہ ٹرنڈنگ کی ٹائم میں جو بڑا افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے مصور ڈر لگتا ہے تو خیر چلو اب جاتے ہیں اور وہ خریدتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں پھر بناتے ہیں بالز ایک دو اور کام بھی تھے کرنے تھے لیکن چلو وہ بعد میں کرتے ہیں تو ہم بس پہنچنے والے ہیں لیکن چونکہ اندر ویڈیوز نہیں بنا سکتے ہیں تو اندر کوئی ویڈیو نہیں بنانے والے ہیں بینگ ایک وڈ ریسپونسیبل پرسن لیکن اگر موقع مل جائے تو وائی نوٹ بھائی وائی نوٹ بھائی تو چوکلیٹ بول کے لوگ چیزیں چاہیتی وہ تو لے نہیں ملے اب آلو لے نان جو ایک موقع ہے تو میں نے کہا یار وائی نوٹ ہم بھی کھا لیتے ہیں پھر میں سوچا ہے نان ملے بھائی کو ویڈیو میں لے کر آتے ہیں پرانے جاننے والے ہم لیکن چونکہ میں بھائی اس نے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو اس سے نان لگا رہی ہے یہ کیا بقواس ہے اس لئے میں بھائی رہے کھانا کھانا ہم نے دل نہیں کرتا تب ہی جو اینا ہوم میں فوٹ کھنا چاہیے اور ہوم میں فوٹ ریلیبل کہاں سے ملے گا ایک تو آپ کے اپنے گھر سے اور دوسرا ٹھے فوٹ سے مارکٹنگ پلیس کرنی پڑتی ہے جو پھر آلو لے نان بھی لے لیے ہیں اور چیزیں بھی لے لیے ہیں پتہ نہیں میں ایسے اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اسے انسٹا سٹوری لگا رہا ہوں کہ یار ہم نے یہ لے لیے وہ لے لے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں کہ یہ چیز ہو رہی ہے وہ چیز ہو رہی ہے لیکن سمٹیمز میں میں سوچتا ہوں کہ یہ چیز تو گزر گئی ہے اس اپ ڈیٹ کا کیا فائدہ ہوتے ہیں لیکن چلو اٹس پارٹ آف اٹھ کہ ہم لینے جو چیز ہے تو وہ فرید لیے لے لیے ٹھیک ہے فرید لی بیسکلی تو سب کو بتا دیتے ہیں لیکن سب کو بتانے سے کیا ہونے والا ہے لیکن سب کو بتانے سے ایک چیز ہونے والی ہے کہ ٹی ایچ اے فورٹ سے لوگ چیزیں آرڈ کر سکتے ہیں پھر وہاں پہ آپ کا فائدہ ہے اور آپ بھی کھا سکتے ہیں اور آلو لے نان ہم دھرولی کھائیں گے صرف پھر تو گھر جا کے کھانا کھانا ہے سب سے پہلے پچھلالا ولاغ بھی اپلوڈ کرنا ہے ایڈٹ کر کے اور ساتھ میں پھر جو کام رہ گئے ہیں وہ بھی کرنا ہے جو کہ چوکلٹ بال بنانے والا تو چلیں پہ ملقات ہوتی ہے گھر جا کے آلو لے نان دھولا ہوں ایک آپ کا ایک میرا ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہوں گئی کھانا دیتا ہوں پھر اس کے بعد کھانا سٹارٹ کروں مطلب تینکی بہت سکتا ہوں ہاتھ تو چھوڑو نکالو اس کو یہ پسا ہوگا ٹھیک ہے تو بس پھر کھانا کھا کے کھانا سٹارٹ کرتے ہوں کھانا شانا کھانے کے بعد یعنی کہ آلو اللہ امام کھانے کے بعد ہم کشن میں آ چکے ہیں پکلٹ بال بنانے کے لئے یہ ہمارے گلافز ہیں جو بھی ہم چاہیں گے تو ہمارے گلافز پڑھانے کے بعد چیزوں میں ہاتھ ٹلنا ہوتا ہے ویڈیو تو آپ نہیں بن سکتی اور تلنبی ویڈیو بنانے کا ٹائملس بنانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو چکلٹ بال بنانے کے بعد آپ سے ملتے ہیں پھر اور دکھاتے ہیں کیسی بنی ہے تو فلوق کے لئے اپنے اس ہوسٹ اور اس دوست کو تھوڑا سا ٹائم دیجئے اور میں اپنے ساتھ ہی شیف کا ویڈ کر رہا ہوں اس ٹائم پہ کو کب آئیں گی اور پھر ہم سٹارٹ کریں گے تو پھر شروع کیا جائے چلیں پھر ملاقات ہوتی آپ سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی ہوسٹنگ کر رہا ہوں یہاں پہ لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور کئی خواہ میں اپنے دوستوں سے ایسی بات کر رہا ہوتا ہے سایتا فیل ہوتا ہے کوئی شو کو ہوسٹ چل رہا ہے یا ریڈیو سٹیشن پہ اپنے بات کی ہے تو مائنڈ بات کرنا ہے اسی اس کو کیونکہ میرا سٹائل ہی ہے اس سے بات کرنے کے پھر یا میں بند رہا ہوں نو بڑی نوز ہے ہم نے چوکر بولز وغیرہ بنا کے فارق کر دی ہیں اور ہم آج کب بہت تیز ہوگی ان کاموں میں خود ہی سب چیزیں سیٹ کی ہوئے ہیں مائ گاڈ ہم اس کے پروڈک فوٹوگریفی کریں گے اور بس وہ دیلیور ہو جائے گی نیکس ڈیر یہ سینے پہ تو یہ سٹنگ سٹنگ چل رہی ہے اس ٹائم پہ چیزوں کی ٹھیک ہے کیمرہ ہم لے کر آگے ہیں فریزر میں سے بھی بالز تو نکالیں گے اور شوٹ کر کے ان کو پھر رکھ دیں گے تو شوٹ ختم ہو گئے اب ہم نے چیزیں پیک کر لیا ہم بالز کو بھی فریج میں رکھ دیا ہے آج کب لوگ یہی ختم کرتے ہیں اور پھر کریں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں آئے آئے بہت تھگ گئے ہم کبھی نہیں پھر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں نجد